اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں پتھان مووی کے پہلے 18 دنوں کے باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں کہ اس مووی نے پہلے 18 دنوں میں کتنے کروڑ کی کمائی کر لی ہے اور کس کس مووی کا اس مووی نے پہلے 18 دنوں میں ارکار توڑ دیا ہے تو چلیے چلتے ہیں بینہ ٹائم ویسٹ کے اپنی ویڈیو کی جانب جی دوستو اگر بات کی جائے پتھان مووی کے کسٹ کے بارے میں تو اس مووی میں آپ کو بولی ورڈ کی گنگ شاروحان اور دبکا پتگون اور جوہن اپرام بھی اپنا روڑ کرتے ہوئے دکھائی دیں گے اگر دوستو بات کی جائے اس مووی کے بجٹ کے بارے میں تو اس مووی کا بجٹ کافی زیادہ تھا اس مووی کا بجٹ 225 سے 250 کروڑ پر ہے اگر دوستو بات کی جائے اس مووی کے پہلے 18 دنوں کے باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں تو اس مووی نے جہاں اپنے پہلے دن ہی سو کروڑ کے آکڑے کو پار کرتے ہوئے ایک سو چھے کروڑ کی شاندار کمائی کی اگر دوستو بات کی جائے اس مووی کے دوسرے اور تیسرے دن کے کلیکشن کے بارے میں تو اس مووی نے اپنے دوسرے دن ورڈ وائیڈ سے ایک سو تینا کروڑ کی کمائی کی وہیں تیسرے دن پچیسی کروڑ کی کمائی کی جس سے اس مووی کے پہلے چار دنوں کا جو ٹوٹل کلیکشن تھا وہ چار سو پینتیس کروڑ پہ ہو چکا تھا اگر دوستو بات کی جائے اس مووی کے پانچویں اور چھٹے دن کے باقس ہفیس کلیکشن کے بارے میں تو اس مووی نے اپنے پانچویں دن ایک سو پانچ کروڑ کی کمائی کی وہیں چھٹے دن اس مووی نے پنتالیس کروڑ پہ کی کمائی کی جی دوستو اس مووی کے ساتھویں دن میں تھوڑی سی ڈراب دیکھی گی اور اس مووی نے کمائے 42 کروڑ پر وہیں آٹھویں دن اس مووی نے کمائے 38 کروڑ پر جس جس سے اس مووی کے پہلے دس دنوں کا جو ٹوٹل کلیکشن تھا وہ سات سو تیس کروڑ پر ہو چکا تھا اگر دوستو بات کی جائے اس مووی کی یارمہ دن کے باق سافر کلیکشن کے بارے میں تو اس مووی نے اپنے یارمہ دن پھر ڈبل ڈیجر کا آکٹہ پار کرتے ہوئے 42 کروڑ کی کمائی کی وہیں بار میں دن اس مووی نے 51 کروڑ پر کمائی اور جس سے اس مووی کے پہلے تیرہ دنوں کا جو ٹوٹل کلیکشن تھا ورڈ وائٹ سے وہ 844 کروڑ پر ہو چکا تھا جی دوستو اس مووی نے پہلے تیرہ دنوں میں نہ ہی 844 کروڑ کی کمائی کی بلکہ کافی زیادہ مووی کے اس مووی نے اپنے پہلے چودہ دنوں میں ریکارڈ تھوڑ دیا جی دوستو یہ مووی کافی زیادہ موویوں کو چھوڑ کے بلکہ یہ مووی بالی ووڈ کی پہلی مووی ثابت ہوئی ہوگی جس نے پہلے تیرہ دنوں میں ہی 844 کروڑ کے آگڑے کو پار کر دیا ہو اگر دوستو بات کی جائے اس مووی کے پندر میں اور سولویں دن کے باقس آفیس کلیکشن کے بارے میں تو اس مووی نے اپنے پندر میں دن سولہ کروڑ کی کمائی کی وہیں سولویں دن اس مووی نے کمائے بارہ کروڑ پر جی دوستو اگر بات کی جائے اس مووی کے سترے دے کے باقس آفیس کلیکشن کے بارے میں تو اس مووی نے اپنے ستار میں دن یارہ کروڑ کی کمائی کی جس سے اس مووی کا پہلے سترہ دنوں کا جو ٹوٹل کلیکشن تھا وہ نو سو چار کروڑ پر ہو چکا تھا اگر دوستو بات کی جائے اس مووی کے اٹھار میں دن کے باقس آفیس کلیکشن کے بارے میں تو اپنے اٹھار میں دن انیس سے بیس کروڑ کی کمائی کر رہی ہے جس سے اس مووی کا جو ٹوٹل کلیکشن ہو چکا ہوگا وہ 918 کروڑ پہ ہو چکا تھا جی دوستو اگر بات کی جائے اس مووی کے پہلے 18 دنوں کے انڈین گراس باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں تو اس مووی نے جہاں انڈین گراس باکس آفیس پر 564 کروڑ کی کمائی کی وہیں انڈیا نیٹ باکس آفیس پر اس مووی نے 464 کروڑ کے آکڑے کو پار کر دیا اگر دوستو بات کی جائے اس مووی کے پہلے 18 دنوں کے آور سیز کے باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں تو اس مووی نے پہلے 18 دنوں میں آور سیز میں بھی کافی اچھی کمائی کر لی ہے جی دوستو اس مووی نے آور سیز میں 365 کروڑ کے آکڑے کو پار کر دیا جی دوستو یہ مووی بولی ووڈ اور انڈیا کے دوسری مووی ثابت ہوئی ہے جس نے 365 کروڑ کی آور سیز میں کمائی کی جی دوستو یہ اگر ایسے ہی کمائی کرتی رہی تو یہ باہو بلی ٹو جو پہلے نمبر پر مووی ہے اس کا بھی ریکار توڑ دے گی اگر دوستو بات کی جائے اس مووی کے پہلے 18 دنوں کے ورڈ وائٹ باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں تو اس مووی نے پہلے 18 دنوں میں 921 کروڑ کی کمائی کر لی ہے جی دوستو ابھی تک یہ مووی چینہ میں ریلیز نہیں ہوئی اگر یہ چینہ میں ریلیز ہوتی ہے تو یہ کافی زیادہ موویوں کو بھی ریکار توڑ سکتی ہے جی دوستو اگر یہ مووی اسی طریقے سے کمائی کرتی رہی تو یہ مووی ہزار کروڑ کیاکڑے کو پار کرتی ہوئی یہ تریپل آر اور کے جی ایف چیپٹر ٹو جیسے سپر ہٹ مووی کا بھی ریکار توڑ سکتی ہے جی دوستو یہ مووی آپ کو کیسی لگی کمینٹ میں جب رہا بتائیے گا اور ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے اور مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے مارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیال لائکن کو پیس کر لیں توانکہ ہر آنے والی نئی اپ ڈیٹ آپ تک سانی سے پہنچی جا سکے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ